بسم اللہ الرحمن الرحیم ننگے سر نماز پڑھنے کے بارے میں دو قسم کے لوگ ہیں بلکہ تین قسم کے ہیں ایک وہ ہیں جو انتہائی متشدد ہیں جو ننگے سر نماز پڑھنے کو فرض واجب لازم کہتے ہیں جبکہ آئیم آربا میں سے بھی کسی نے یہ موقف اختیار نہیں کیا کہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ فرض ہو یا واجب ہو یا شرط ہو یا لازم ہو ایسا کچھ بھی نہیں دوسرے وہ ہیں جنہوں نے فیشن ہی بنایا ہوا ہے ننگے سر ہی نماز پڑھتے ہیں اور ہر وقت اپنے سر کو ننگا ہی رکھنا ان کی روٹین ہے اور وہ کبھی سر کو ان کے پاس کپڑا ہو بھی تب بھی وہ اس کو سامنے پھینکے ننگے سر ہی نماز پڑھتے ہیں یہ دونوں ہی قسم کے لوگ افرات و تفرید کا شکار ہیں جو شرعہ میں صحیح موقف ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی ہر وقت اپنے سر کو ڈھام کے رکھتے تھے اسلام کے مسلمانوں کے صلح صالحین میں آپ دیکھیں تو ننگے سر رہنا صلح صالحین اس کو کوئی اچھا نہیں جانتے تھے ہر وقت اپنے سر کو ڈھام کے رکھنا اور یہ بھی ایک افرات و تفرید کا ہی ہے کہ مسجد میں وہ ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں نماز کے لیے اس کو انسان بزار میں جاتے ہوئے پہن کے شرماتا ہے ان ٹوپیوں کے سامنے لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے وہ ٹوپی پہن کے انسان شرماتا ہے لیکن اللہ کے سامنے جہاں زینت اختیار کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے یاہیو اللہذین یا بنی آدم اخذو زینتکم آئندہ کلی مسجد اے آدم کی اولاد ہر مسجد کے پاس زینت کو اختیار کرو تو وہاں انسان وہ ٹوپیاں لے کے جاتا ہے جبکہ انسان کو اللہ کے سامنے تو سب سے اچھی حالت میں جانا چاہیے تو خلاصہ بارل کلام کا یہی ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا نماز ہو جاتی ہے امام بخاری نے سیئل بخاری میں باپ بھی قائم کیا ہے اور خطب حدیث میں یہ حدیث بھی موجود ہے تو صحابی نے پوچھا کہ کیا میں ننگے سر نماز پڑھ سکتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے پوچھا کہ کیا میں ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں اگر کپڑا اتنا وسیع ہو کہ انسان کے پاس وسیع کپڑا ہے تو اس کو اوپر بھی استعمال کر لے اگر وہ کپڑا تنگ ہے تو پھر تو صرف اس کی طے بند باندھ لے تو حدیث میں دیکھیں اب یہاں بحثیابی کہہ رہا ہے میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے تو میں نماز کیسے پڑھوں فرمایا اگر کھلا ہے تو اوپر بھی ڈھانپ لے اور اگر کھلا نہیں ہے تنگ ہے تو پھر نیچے والا سطر لازمی ڈھانپ لے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جسے انسان کے کندوں پہ کوئی کپڑا نہ ہو اس کے پاس کپڑے موجود ہیں کندے ننگے کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی کسی حدیث میں آپ نے یہ نہیں فرمایا جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی صرف نبی علیہ السلام کا فعلی ہمارے لئے حجت نہیں ہے نبی علیہ السلام کا قول بھی ہمارے لئے حجت ہے تو یہ حدیث کہ ایک کپڑے میں صحابہ اکرام نے نمازیں پڑھی ہیں اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے ایک صحابی آئے انہوں نے اپنی ٹوپی اتاری نماز پڑھنے لگے تو ایک اور نے سوال کیا کہ آپ ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کے زمانے میں کس کے پاس دو کپڑے تھے سب کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا جس سے وہ تو بہرحال میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں پھر کہ ننگے سر نماز پڑھنا اس کو ننگے سر رہنا نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے ننگے سر رہنا اس کو اپنی عادت بنا لینا یہ کوئی اچھا عمل اور مسنون عمل نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں البتہ ننگے سر کوئی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی ہر وقت اپنے سر کو ڈھاپ کے رکھنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ سر انسان کا ڈھکا ہوا ہی ہو نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان تو ہے کہ جب عورت جوان ہو جاتی ہے تو اس کی نماز ننگے سر نہیں ہوتی مردوں کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اسلام علیکم مردوں کے لئے آپ کو حدیت کرنی